اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سے امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اور جو پسٹنز ہم کر چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ نوٹس بنا رہے ہوں گے کیونکہ ماتمیٹکس جو ہے یہ اس وقت تک آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس وقت تک آپ جو ہے نا اس کے نوٹس نہ بنائیں اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس کے نوٹس ساتھ ساتھ پریپیر کرتے جائیں اور اس کے علاوہ رف کاپی کے اوپر بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے جائیں جب آپ دو تین چار دفعہ ان پسٹنز کو سالب کرنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا ہاتھ اس پہ بیٹھ جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی فرس ٹیپ میں فوراں سمجھ میں نہیں آتی ہیں چیزیں لیکن جب دو تین دفعہ لکھتا ہے آدمی تو پھر اس کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتے ہیں تو بہرحال آج ہم ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری قویسچن نمبر فورٹین اور ففٹین یہ بھی ہم کرنے لگیں انشاءاللہ تو دیکھئے قویسچن نمبر فورٹین تو یہ ایک کیونکہ کمپلیکس فارم ہے اس لیے اگر ہم ابھی اس کو سالب کریں تو ذرا ڈیفیکلٹی زیادہ ہوگی کیونکہ پہلے تو یہ یو اور بی کی فارم ہے اور پھر آگے بھی کافی کمپلیکس ہے اس لیے اگر ہم قویسچن کو تھوڑا سمپلی فائی کر لیں تو ہم پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قویسچن کو تھوڑا سمپلی فائی کر لیں تو اس میں ہم یوں کریں گے کہ کسی ایک کو نیومیریٹر یا ڈینومینیٹر کو ریشنلائز کر دیں تو اس میں ڈینومینیٹر کو ریشنلائز کر دیا گیا ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ ریشنلائز کر دیا ہم نے اس کے مائنس سے کیا کرتے ہیں اس کے مائنس سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر دیا اب جو نیومیریٹر ہے یہ دونوں سیم ہیں بالکل اس لیے اس کا ہول سکیر جب سیم ہوں تو اس کا ہول سکیر بن جاتا ہے اور ڈینومینیٹر میں اے پلس بی اور اے مائنس بی تو اے سکیر مائنس بی سکیر ٹھیک ہے فرمولا بن گیا اے سکیر مائنس بی سکیر اب اس کا ہول سکیر اوپن کریں تو یہ اے مائنس بی کا ہول سکیر ہے تو یہ ہوگا اے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے بی تو یہ اے سکیر پلس بی سکیر اے کی جگہ ون پلس ایکس انڈر اوٹ بی کی جگہ انڈر اوٹ ون مائنس ایکس اے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے بی تو اے کی جگہ پہ فرسٹ ٹرم بی کی جگہ پہ سیکنڈ ٹرم اور ڈینومینیٹر اے سکیر مائنس بی سکیر ہے تو یہ گے سکیر یعنی کہ one plus x اور یہ сдел pa اور یہ سکیر اور under root cancel ہوجائیں گے one plus x رہ جائے گا یہ minus اور یہ اس کا بھی سکیر under root سے cancel one minus x جب یہ whole square کا فرمولا open کریں نا تو یہ پورا فرمولا open کیا کریں آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں student اس کا مثلا square کا فرمولا open کریں گے اس کا square اور یہاں minus یا پلس اس کا سکیر اور آگے ٹو اے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو فرمولہ جو ہے وہ فل اپلائے کریں آدھا فرمولہ اپلائے کریں گے تو question غلط ہو جائے گا آگے examiner check نہیں کرے گا denominator میں a سکیر minus b سکیر تو اس میں یہی والا ہون ہے اب یہ اس کا سکیر بھی under root سے cancel ہو گیا یہ answer آ گیا under root اور سکیر cancel یہ one minus x آ گیا minus یہ under root میں ایک ہی under root میں لکھ سکتے ہیں جب دو term multiply ہو رہی ہوں تو پھر ہم ایک under root میں لکھ سکتے ہیں ان کو نہیں لکھ سکتے ایک under root میں جب multiply ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو ایک under root میں shift کر سکتے ہیں تو اب ان میں سے یہ minus x اور plus x cancel ہوا one plus one یہ two ہو گیا اور minus two اور یہ one plus x اور one minus x a plus b into a minus b تو a square minus b square بن گیا denominator میں one اور minus one cancel cancel x اور x two x ہو گیا ادھر سے two common نکال لیں اب جب اوپر multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے cancel ہو سکتے ہیں اس طرح یہ cancel نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے between میں sign ہے minus کا یا plus کا اگر sign ہو تو پھر cancel نہیں ہو سکتا جب اوپر multiply ہو رہی ہوں تو پھر یہاں سے جو common آئے وہ cancel ہوتا ہے تو یہ cancel ہوا اب cancel ہو سکتا ہے یہ cancel کر دیا ہے اب یہ آگیا آپ کے پاس یہ simplified form آگیا ابھی ہم نے derivative apply نہیں کیا ابھی ہم نے just کیا کیا ہے کہ question کو simplify کیا ہے اب differentiating both sides with respect to x تو اس کی form کو identify کیجئے تو اس کی form ہے you or we اس لیے you or we کا formula یاد ہونا چاہیے یہ formula لکھا ہوا ہے اس کا تو formula کا میں نے ایسے آپ کو بتایا کہ بلکل صحیح apply ہونا چاہیے اس میں minus plus ذرا سی بھی mistake کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کیا ہوا ایک minus کی جگہ plus لکھ دیا تو یہ question سارا zero ہو جائے گا اس کے بعد والا تو اب یہ اس کا apply کیجئے یہاں پہ تو یہ v denominator ہے into derivative of numerator یہ minus denominator derivative of denominator ٹھیک ہو گیا our x square denominator کا square اب اس کے اوپر ہم apply کریں گے تو جہاں جانے یہ x square جو ہے نا اس کو یہ باہر لکھتی ہے one over x square اب یہ x as it is آ گیا اس کا derivative one کا derivative zero اور اب minus one minus x square کی power one by two اس کا derivative لینا ہے تو یہ f of x power n ہے لکھنا چاہتے ہیں یہاں formula تو f of x power n کا formula جو پہلے بھی لکھا ہے یہ والا اس formula کو آپ دوبارہ ادھر لکھنا ہے اس formula کو لکھ دیجئے یہ formula اب ہم apply کریں گے یہاں پہ ٹھیک یہ اس چگہ پہ یہ apply ہونا ہے تو یہاں پہ آگے لکھنے اس formula کو یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں میں formula اس کا تو یہاں پہ یہ formula جو ہے نا وہ یہ formula ہے اس کا یہ formula f of x power n کا formula ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ one minus x square کی power one by two اس کا derivative لینے لگے ہیں تو کیا ہوگا n f of x n minus one تو اس کی power یہ one by two ہے under root کا مطلب whole power one by two تو یہ one by two one minus x square کی power one by two minus one تو یہ minus one by two آگئی into derivative of f of x وہ base ہوتا ہے یہ base ہے اس کا into derivative of one minus x square تو one کا derivative یہ لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے zero اور minus x square کا minus two x یہ اس کا derivative complete ہوگا minus یہ one minus یہ اسی طرح لکھا اور x کا derivative one ٹھیک اب simplification اسی کرنی ہے تو اس کی simplification میں یہ ہوگا کہ اب یہ minus اور یہ minus آپس میں ملکے پلس ہوگئے یہ two اس two سے cancel ہوگیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ minus two x ہے اور یہ x اور یہ x multiply ہوکے x square ہوگئے اور یہ والی جو term ہے جو denominator میں شفٹ ہوگئی کیونکہ power اور minus ہے تو اب جو ہے اور یہ والی جو term ہے وہ یہ لکھ دیا اب اس کا LCM لینا ہے یہ اس کا LCM آئے گا یہ LCM آگیا یہ x square as it is minus one سے یہ پورا LCM multiply ہوگا تو one minus x square under root اور پلس یہ پورا LCM جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا تو اس کا under root ختم ہو جائے گا دونوں term same ہے تو square ہو جائے گا square اور under root cancel ہو جائیں گے اوکے یہ LCM لیا گیا یہ پورا LCM اس سے multiply ہوا یہ پورا LCM اس سے multiply ہوا کیونکہ اس کے denominator میں کچھ نہیں ہے اس کے denominator میں one ہے جب کچھ نہ ہو تو یہ پورا اس کے ساتھ multiply ہو جاتا ہے اب یہ x square x square سے cancel ہو گیا اس one کو پہلے لکھ دیں اور یہ minus ہے اس کو بعد میں تو یہ آپ کے پاس اس کا اور یہ denominator میں x square one minus x square under root تو یہ آپ کے پاس اس کا answer آگیا ہے question number fifteen دیکھئے یہ ہے x into under root of a plus x اور under root of a minus x تو یہ جو ہے نا u into u dot v کی فارم ہے product formula ہے اور یہ formula بھی ہاں apply کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ formula apply کیا first derivative یہ u derivative of v v derivative of u plus اس میں plus آتا ہے تو یہ product formula ہے تو x derivative of یہ term اس کا a plus x under root over a minus x under root under root a plus x under root a minus x derivative of x ٹھیک ہے first derivative of x first term ہے اور یہ ساری جو ہے وہ باقی second term ہے اس لیے u dot v x first term اور باقی یہ ساری second term تو پہلے u dot v کی فارم apply ہوگی بعد میں دوسری فارم apply ہوگی تو x کو الگ کیا اور دوسرے کو الگ first derivative of second second derivative of first اور بھی اس کے method ہیں مہرحال اب جس طرح یہ ہوا ہوا اس طرح اس کو solve کر لیں اب یہ یہ جو ڈی بائی ڈی ایکس آف a plus x over a minus x اور under root ہے یہ u over v کی فارم ہے یہ والی جو ابھی ہم نے کیا ہے یہ فارم ٹھیک ہے اس فارمولے کو لکھنا ہے تو یہاں پہ mention کرنا ہے تو کر دیجئے اور کئی دفعہ ہم اس کو apply کر چکے ہیں تو اگر ایک دعا پھر ادھر لکھنا ہے تو پھر بھی لکھنا ہے یہاں پہ اس کو فارمولا کو لکھ دیتے ہیں یہ فارمولا آ گیا اس کا تو یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے یہ فارمولا اپلائی کیا اس کے اوپر تو اب یہ آپ کے پاس آ گیا under root a minus x derivative of a plus x power 1 by 2 v derivative of u minus u derivative of v our v کا square اور یہ plus as it is اور یہ والی term as it is اور x کا derivative 1 ٹھیک ہو گیا یہ دونوں فارمولے یہاں پہ u.v کا یہ فارمولا اپلائی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس first term کے اوپر یہ والا جو حصہ ہے اس کا یہ والا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے u over v کا فارمولا اپلائی کیا ہے اب اس کو دیکھیں یہ f of x power n فارمولا یہاں پہ آپ جام جان d by dx رہ گیا ہے نا وہاں پہ اس کو آپ دیکھیں کہ d by dx کے بعد جو term ہے اس کی فارم کیا ہے اس فارم کے مطابق فارمولا اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کسی طرح ہی بس لگ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا اس کو سب سے پہلے identify کرنا ہے اس کی فارم جو ہمیں چاہیے وہی والی ہے یا کوئی اور ہے اس لئے یہاں پہ وہ جو f of x power n کی فارم ہے تو وہ اس کا فارمولا یہ اوپر ابھی اب نے پڑھا ہے n f of x n minus 1 derivative of f of x یہی فارمولا ہے اب بار بار ادھر نہیں لکھتے اب اس کو آپ یاد کر لیں تو یہ فارمولا ادھر apply کریں گے دیکھیں one by two a plus x کی power one by two minus one ٹھیک into derivative of base base اس میں a plus x ہے تو a کا derivative zero x کا one یہ آگئے اور یہ a plus x یہ پھر f of x power n ہے تو one by two a minus x کی power one by two minus one جو کہ minus one by two ہوتی ہے اور into derivative of base تو a کا derivative zero minus x کا minus one اور یہ as it is آگئے ٹھیک ہے اب اس میں جو minus والی terms ہیں اس کو denominator میں شفٹ کریں یہ two denominator میں یہ بھی نیچے چلا گیا اور اسی طرح یہ numerator میں رہے گا اور یہ minus اور minus یہ plus ہو گیا اور اس کو denominator میں شفٹ کر دیا یہ term as it is کیونکہ یہ جو square ہے اس کا وہ انڈر اوٹ سے کینسل ہوا اور اس پہ ادھر باہر لکھ دیا یہ ٹرم پوری separate ہے یہ separate ہے اب ان دونوں کا LCM لے لیجئے two a plus x a minus x تو a کے cancel ہو گیا اور ایک یہ a minus x اس سے multiply ہوا تو a minus x رہ گیا یہ دو cancel ہو گئیں یہ والی اور یہ والی تو a plus x under root a plus x under root a plus x رہ گیا اور یہ as it is تو اس کے بعد یہ x x cancels ہوا two a اور this رہ گئے یہ two بھی اوپر نیچے اب cancel ہو سکتا ہے یہ cancel کر دیئے تو یہ cancel کرنے کے بعد یہ a اور یہ x یہ آگیا ہے اور denominator میں یہ ایک یہ اور دو یہ یہ تینوں ادھر لکھ دیں ہیں اور یہ اس کا denominator ہے اس کا LCM جو انا یہ زہر ہے یہ ایک term ہے اور یہ ورش میں موجود ہے یہ پورے کا پورا LCM آگیا اس کا اس کے اوپر تو صرف یہ والا ax ہی آئے گا اور ادھر یہ a minus x cancel ہو گیا یہ a plus x اس سے multiply ہوا تو square ہو گیا اور under root cancel ہو گیا اور یہ a minus x ساتھ آ جائے گا یہ دونوں اس سے multiply ہوں گے تو ایک جو انا وہ base same ہے ان کی پاور add ہو جائے گی اور یہ square بن جائیں گے تو under root square cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کا اور اس کا base same ہے تو ان کی پاورز کو add کر دیں اور ادھر a minus x a plus x تو a square minus x تو یہ answer آپ کے پاس آگا ہے یہ آپ کے پاس اس کا answer آگا ہے تھوڑے سے لیندی تھے یہ دو پرسنس بہرحال ان کو آپ جو ہے نا try کریں انشاءاللہ ایک دو دوبار solve کریں سمجھ آ جائیں گے جو لوگ جو بچے یہ چینلز کو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور جو لائک ہے نا اس کے بٹن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ اس جو یوٹیوب پہ یہ چینل ہے نا اس کی رینکنگ تھوڑی بہتر ہو جائے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ